آپ سبھی کو یہاں پہ KPJSٹر کی طرف سے چینج تو آجوں کی بات کہنے بولے ہیں آپ پہ SSE GD Online Exam 2023 کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ SSE GD کا جو آپ کا Online Exam ہے وہ یہاں پہ کیسے ہوگا exam سے پہلے آپ کے کون کو سی جو document ہے وہ یہاں پہ چیک کیے جائیں گے کیسے آپ کی جو checking ہے وہ یہاں پہ کی جائے گی اور جس کو یہاں پہ کمپیوٹر چلانا نہیں آتا اس کا کیا ہوگا اور کس پرکار جو آپ کا Online Exam ہے SSE GD کا وہ یہاں پہ ہوگا تو پوری جانکری آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی ویڈیو پوری starting سے لے کے end دا گیاں پہ ضرور دیکھئے گا ویڈیو start کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ SSE GD کا exam qualify کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پہ اپاٹن question کے یہاں پہ PDF تیار کیے جانی کی ہم نے 70 PDF یہاں پہ اپاٹن question کے تیار کیے اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے 70 PDF میں سے 60% جو question ہے آپ کو یہاں پہ SSE GD کے exam میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو یہاں پہ آپ کو بتا دوں اگر آپ کو question انگلیش میں چاہیے تو آپ کو انگلیش میں مل جائیں گے اگر آپ کو question یہاں پہ ہندی میں چاہیے تو آپ کو ہندی میں مل جائیں گے ہمارے 70 PDF کا ہم نے جو price رکھا وہ صرف 300 رپیہ رکھا ہے جیسے آپ payment کروگے اسی time آپ کو WhatsApp پہ جو اپاٹن question ہے 70 PDF ہے وہ یہاں پہ send کر دیے جائیں گے اگر آپ PDF لینا چاہتے ہو اس کے لیے ہمارا جو WhatsApp number ہے 8492093018 تو جلدی سے جلدی اس number پہ message کر دیجئے جیسے آپ message کروگے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے payment کرنی ہے جیسے آپ payment کروگے اسی time آپ کو جو 70 PDF ہے وہ یہاں پہ send کر دیے جائیں گے اور ہمارے 70 PDF میں سے 60% جو question ہے آپ کو ssegd کے exam میں دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جب آپ یہاں پہ ssegd کا exam دینے کیلئے جاؤ گے سب سے پہلے آپ کی یہاں پہ lineیں لگیں گی ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ line میں کھڑا ہونا پڑے گا سب سے پہلے آپ کی lineیں لگیں گی lineیں جب لگیں گی تو entry ہوگی جب آپ کی تو اس time آپ کا کیا ہوگا آپ کا جو identity proof ہے جیسے کہ آپ کا ادھار کارڈ ہو گیا driving license ہو گیا ان میں سے کوئی بھی pain card آپ کا ان میں سے کوئی بھی آپ کا ایک جو identity proof ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو admin card ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے اور آپ کے face پہ جیسے آپ کے مو پہ جو marks ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے جیسے آپ کی دیکھی جائیں گی اور جیسے آپ تھوڑا اندر جاؤ گے وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ کچھ لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے یہاں پہ chan ڈالی ہوگی کچھ لڑکے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ chan bun ڈالی ہوتی ہے ہاتھ میں جو کڑے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ڈالے ہوتے ہیں جیسے سب جو ہے وہ یہاں پہ اتار دیا جائے گا اس لیے جیسے سب جو جتنی بھی یہاں پہ چیزیں ہیں وہ آپ سب نے اپنے bag میں ڈال لینے نہیں ہے جیسے کہ کچھ بندے ہوتے ہیں کچھ یو ایسے candid ہوں گے ایسے یوہ ہوں گے جن کے گلے میں کوئی locket ہوگا تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ اتارنا پڑے گا کیونکہ یہ online exam ہے کوئی بھی چیز اندر لینے کی آپ کو یہاں پہ permission نہیں ملے گی تو اس لیے آپ کی جو checking ہے کافی سخت طریقے سے آپ پہ کی جاتی ہے machine کے جریے بھی یہاں پہ جو آپ کی checking ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے یہ چیز میں آپ کو clear بتا دو اس کے علاوہ جب آپ کی entry ہوگی اس سمیہ آپ کا admit card دیکھا جائے گا دو passport size آپ کے پاس یہاں پہ photo ہونے چاہیے identity proof آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں اگر آپ کے پاس ادار card ہوگا تو بھی چل جائے گا pain card ہوگا تو بھی چل جائے گا voter card ID ہوگی تو بھی یہاں پہ چل جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیئے یہاں پہ آپ کے پاس face marks یعنی کہ آپ کے face marks ہونا چاہیے sanitizer آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں یہاں پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے تو جے جو آپ کا جب online exam ہوگا جے چیزیں جو آپ کی ہیں وہ یہاں پہ entry کے time یہاں پہ دیکھی جائیں گی آپ سب کو بتا دیئے یہاں پہ کوئی بھی جو necklace ہے کچھ بھی ہے گلے میں کوئی chain bone کچھ بھی ہوگا تو وہ اتار لیا جائے گا کوئی بھی جو lock it ہوگا وہ اتار لیا جائے گا کچھ بھی آپ کو اندر لینے نہیں دیا جائے گا تو اس لئے simply آپ کو یہاں پہ جب اندر بھیجا جائے گا تو آپ کے جو computer ہیں آپ کے face پہ جاننے کی آپ کے موہ کے سامنے face کے سامنے جو آپ کے computer ہے وہ یہاں پہ رکھے ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ بٹھایا جائے گا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح جو کی candidate یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو یہاں پہ اسی طرح بیٹھنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں آپ کے face کے سامنے کہ آپ پہ computer ہوگا جیسے آپ کا time start ہوگا تو آپ کا جو computer ہے وہ یہاں پہ start ہو جائے گا اور آپ کے سامنے جو quotient ہے وہ یہاں پہ کھل کے آ جائیں گے quotient آپ کے multiple choice ہوں گے یعنی کی اوپر quotient لکھا ہوگا نیچے a, b, c, d چار option دیئے گی ہوں گے جن میں سے صحیح جو answer ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے correct کون سا ہے ٹھیک ہے اگر a ہوگا تو آپ نے a پہ tick کر دینا اگر b ہوگا تو b پہ tick کر دینا j نہیں کہ آپ 2, 3 پہ tick ہو رہا ایسا نہیں یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو 1 پہ tick کرنا ہوگا جس پہ آپ merge کریے جو correct ہوگا اس پہ ہی کرنا ایسے نہیں غلط پہ tick کر دینا تو آپ کو پورے a گھنٹے کا جو time ہے وہ یہاں پہ دیا جائے گا 160 number کا آپ کا paper ہوگا question آپ کو یہاں پہ آنے والے ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتا دو سمجھ سوچ کے جو آپ کا exam ہے وہ یہاں پہ دیجئے گا سب سے پہلے آپ نے وہی question کرنے جو آپ کو آتے ہو جینی کی starting میں ٹکے لگانا شروع کر دو اس لئے میں آپ کو بتا دو ٹکے بھی آپ کو نہیں لگانے ہیں کیونکہ اس میں نیکٹی مارکنگ اگر آپ ٹکے لگاؤگے تو آپ نے جو question صحیح کیے تو اس کے بھی یہاں پہ نمبر کٹ جائیں گے تو اس لئے میں آپ کو بتا دو question وہی کیجئے گا جو آپ کو یہاں پہ آتے ہوں گے تو جس کا میں آپ کو بتا دو جس کو یہاں پہ computer چلانا نہیں آتا اس کو کوئی بھی tension کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا دو ایک exam hall میں دو سے تین وہاں پہ teacher ہوں گے جو آپ کو یہاں پہ بتائیں گے کہ آپ کو computer میں جو نام ہے وہ آپ کیسے fill کرنا ہے register number کیسے ڈالنا ہے وہ پورا آپ بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے جس کو computer چلانا نہیں آتا اس کو کوئی بھی tension کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ دو تین بندے ہوتے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کمپیوٹر ہے وہ یہاں پہ چلانا ہے تو باقی آپ کو کوئی بھی tension کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اگر آپ کو جان کر چاہیے تو آپ سب مجھے ویڈیو کے نیچے کمینڈ کر کے بتا سکتے ہیں تو لیے مشکل نہیں ہے اور جس نے پڑا نہیں ہوگا تو اس کے لئے مشکل رہے گا تو باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور کوئی جان کر چاہیے تو ویڈیو کے نیچے کمینڈ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ بھی ایس ایس جیڈیو باتی سے جوڑی بلکل چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بلکل صحیح جان کر ہی پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جروع سبسکرائب کریں تب تک جہن جہ بار